ناظرین پون گرافی اثر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاک تریافت نہ ہو سکا لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خودغرزی کی بھینٹ چڑے ناظرین ہم اکثر سوچتے ہیں آخر یہ کھیل شروع کب ہوا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے اور یہ کہ آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائے جا رہی ہیں ناظرین تاریخ میں سب سے پہلے پون گرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے سلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا ناظرین سلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے اسلامی افواج سلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی سلیبیوں کی سوچ کا دھارہ اس وقت بدلا جب ڈیڑھ لاکھ مسلمان فوج نے بحر اوکیانوس کے ساحلوں پر پندرہ لاکھ سلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیئے اس موقع پر متحدہ سلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا اس میٹنگ میں مسلم اور سلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے جبکہ سلیبی فوجی رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگرلیوں میں مشغول رہتے ہیں لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ سلیبی قوتوں پر خوف تاری کر دیتی ہے اس کے ساتھ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی سلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا سلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا ناظرین یہ وہ شخص ہے جس نے سلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا یہ نہائیت شاتر اور ذہین و فتین شخص تھا اس نے مسلمان اور سلیبی نوجوانوں پر بات کرتے ہوئے کہا میری ساٹھ سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکثر ناعشنا ہے ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں تصور کی رانائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزرابی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے مگر ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداوں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی آج وہ سلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر سکے ہیں اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقینا ہم کامیاب ہوں گے کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں ناظرین ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے نکتہ اٹھایا اس نے کہا ہم متعدد بار نیایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری بھی کرنا پڑی مگر مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر سلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے ہرمن نے فوری طور پر جواز پیش کیا جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا بے مانی ہوتا ہے ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے ایسا تصور جو ان کی سوچ کی رہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداوں کے ساتھ گردش کرتا دکھائے اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری اجاد ہوگی یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی برے لہجے میں بولا آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو ناظرین موررخین لکھتے ہیں کہ ہرمن نے نہائیت شاترانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانت منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آٹھ پون گرافی کے نام سے سامنے آیا اس منصوبے کے ایک سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بزات خود دھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد سلیبی آلہ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ایک افسر سے پوچھا رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پیچان سکتا ہوں بتاؤ وہ کون تھا وہ سلیبی افسر بولا حضور وہ ایک عربی تاجر تھا سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا وہ میں خود تھا وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا ناظرین فوج کے کچھ نوجوانوں کی پرسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک کافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہیں مگر ان کے پاس فوج تصاویر ہیں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصاویر دیکھی تو دھنگ رہ گئے ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فوج تصاویر کے قبہ خانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتیال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور پون گرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر بھی کی انہوں نے کہا ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتا ہے دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے اب وہ سامنے نہیں آسکتا اسی لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتحیاب ہوتی ہے سلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہائیت ذہین اور شاتر انسان تھا اگر آپ پوری سلیبی تاریخ کا متعلیہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا سلیبی جب حمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو مو مانگی قیمت پر خریدا گیا ان سے ایسی فوش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے سلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو سو فیصد کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا ناظرین اگرچہ سلطان سلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن سبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا سلیبیوں سے اس آٹھ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی یوں حسن بن سبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پرسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے سلیبی اپنا دمخم کھو چکے تھے مگر ان کا تیار کردہ زہر پون گرافی مسلسل فہاشی کے جراسیم پھیلاتا رہا ناظرین یوں صدیاں بیت گئیں زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں آخر اٹھارویں صدی کا سورج طلو ہوا اٹھارویں صدی کے شروع میں پون گرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا اس بار پون گرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا درختوں سے جنسی اعزاء بنائے گئے فرانس میں ہوئے ایک تماشے پر لوگوں کا حجوم لگ گیا لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے اس وڈ پون گرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ فرانس اور لندن میں وڈ پون گرافی کے چھوٹے چھوٹے پون ہاؤس کھل گئے جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پون گرافی کے فنپارے درختوں پر آیا ہوتے تھے ناظرین سن اٹھارہ سو انتالیس میں کیمرہ اجاد ہوا اس اجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا وہیں یہ بہت جلد پون گرافی کا اہم ہتھیار بن گیا سن اٹھارہ سو پچپن میں پہلی بار اسے پون گرافی کے لیے استعمال کیا گیا ناظرین سن اٹھارہ سو چھہتر میں ویڈیو ٹکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی دھانچہ بننا شروع ہوا اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پون انڈسٹری کا آغاز ہوا پہلی پون فلم اٹھارہ سو پچانوے میں ریلیز ہوئی ناظرین سن انیس سو بیس تک یورپی تہزیب پون گرافی کے اس زہر میں دوب چکی تھی عوام سریعام سڑکوں کو بیڈروم بنائے اپنا شوک پورا کرنے لگی میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے سن انیس سو ستر میں پون گرافی کا زہر برے سغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئے پہلے پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پون سینما کی اجازت چاہی اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پون گرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا مگر انیس سو اسی میں وی سی آر ٹکنالوجی برے سغیر میں عام ہوئی اگرچہ ستر کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکہ دکھا جلوہ گر ہو چکے تھے مگر عام لوگ اس سے نعاشنا تھے لہٰذا لوگ پردہ سکرین سے ہٹ کر وی سی آر کی طرف متوجہ ہوئے اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابر کر سامنے آئی یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا وی سی آر کی طرف روجہان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی یوں فوش فلمیں پاکستان بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر دکھنے لگی ناظرین انیس سو پچانوے میں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن لیمٹیڈ یعنی پی ٹی سی ایل نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا سن دو ہزار میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا اس کے ساتھ ہی پونگرافی کا زہر بھی سرحدیں پھلانتا ہوا داخل ہوا یورپی ممالک میں پہلے پہل پونگرافی سینما میں دکھا کر یا جنسی تصویروں کے ذریعے پیسہ کمائے جاتا تھا مگر انٹرنیٹ نے یہ جھنجٹ ختم کر دیا انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکٹنگ پروسس کھول کر پونگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا جسے عوامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے یورپی پونگ انڈسٹری کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملتی ہے دو ہزار پندرہ کی گوگل ریپورٹ کے مطابق روزانہ نوے لاکھ پاکستانی پونگ ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں جبکہ بھارت سے روزانہ چھے کروڑ لوگ پونگ ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں جس سے پونگ انڈسٹری روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہے ناظرین یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹس بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطوبہ سائٹس تک پہنچ جاتی ہے جبکہ گوگل پر پون تصاویر دیکھنے والوں کی تعداد پاکستان اور بھارت میں کروڑوں میں ہے ناظرین آج اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں مگر پھر بھی ہم اپنے مذہب ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے دوہزار تیرہ میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ دوہزار پچاس تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں مقبوضہ علاقوں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے لیکن جاتے جاتے مسلمان پر آخری وار ضرور کرتے جاؤ ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو